بہت سے ارمان آنکھوں میں سجائے میں اپنے پیا کی دہلیز پار کر کے اس کمرے تک پہنچی تھی دل میں جذبات کے دیئے جل اٹھے تھے بے تابعہ سمٹ کر آنکھوں میں سما گئی تھی میرا روم روم خوشی سے سرشار تھا بہت سے سپنوں کی پوٹلیاں بھی میں اپنے سنگ سمیٹ لائی تھی دل تھا کہ جذبات کی شدت سے بے کابو ہوا جا رہا تھا انور کی خوبصورتی کے چرچے بھی میں نے بہت سن رکھے تھے جتنے بھی مہمان شادی میں شریک ہوئے تھے سب ہماری جوڑی کو چاند سورج کی جوڑی سے تشبیح دے رہے تھے دیکھنے والی ہر نظر میں ستائش تھی لیکن کبھی کبھی یہ نظر انسان کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے اور شاید ایسی ہی کوئی نظر ہمارے جوڑے کو بھی لگ چکی تھی اپنے ماں باپ کی اکھلوتی بیٹی تھی میری شادی اس قدر دھوم دھام سے ہوئی کہ دور دور تک خاندان میں میری شادی کا چرچہ ہو گیا تھا ہر کسی کی زبان پہ میری شادی کا ذکر تھا میں پھولے نہیں سما رہی تھی خدا نے مجھے حسن اور دولت دونوں سے ہی نوازا تھا لیکن مجھے کیا خبر تھی کہ میں قسمت کے معاملے میں مار کھا گئی ہوں صرف حسن اور دولت خوشبختی کی علامت نہیں ہوتی ہم سفر کا زندگی بھر کا ساتھ بھی عورت کے لیے خوشبختی ہی ہوتا ہے اور مجھے کیا خبر تھی کہ میرا اور انور کا یہ ساتھ صرف چند دنوں کا ہی تھا شادی کی پہلی رات جب انور کمرے میں آیا تو اس کی باتوں میں جہت کی وہ چاشنی نہیں تھی جسے سننے کے لیے میں بیتاب تھی ایسا نہیں تھا کہ انور نے مجھ سے بات نہیں کی تھی یا میری تعریف نہیں کی تھی لیکن جو کچھ میں سننا چاہتی تھی وہ سب انور نے نہیں کہا تھا ہماری ازدواجی زندگی شروع ہو گئی اور میں بہت خوش تھی کہ مجھے اپنے سسرال میں کسی بھی چیز کی کوئی تکلیف نہیں تھی میری ساس میرا بہت خیال رکھتی تھی میرا دیور بھابی بھابی کہتے میرے آگے پیچھے گھومتا رہتا میرا اور انور کا رشتہ ہم پلہ نہیں تھا انور میرے ابا کے کارخانے میں کام کرنے والا ایک شخص تھا جس کی محنت اور امانداری سے متاثر ہو کر ابا نے خود ہی میرا رشتہ انور کے ساتھ کر دیا انور دیکھنے میں اتنا حسین تھا کہ مجھے بھی اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں ہوا اور یوں ہم دونوں ہمیشہ کے لیے شادی جیسے بندھن میں بند گئے تھے ابا نے شادی کے توفے میں انور کو دس لاکھ روپے بھی دیئے تھے میری شادی سردیوں میں ہوئی تھی یہ دسمبر کا مہینہ تھا شادی کے کچھ دن بعد انور مجھے ہنیمون کے لیے مری کی برفباری دکھانے کے لیے لے گئے مجھے انور کے ساتھ جانے کے لیے زیادہ وقت بھی نصیب نہ ہوا تھا ابھی تو میرے اور انور کے درمیان صحیح طرح سے ہم آہنگی بھی پیدا نہیں ہوئی تھی اور ہم دونوں مری کے لیے نکل گئے تھے انور بہت خاموش طبیعت کا مالک تھا انور سارا راستہ بھی خاموش رہا میں تو رنگین نظاروں میں جیسے کھو سی گئی تھی مجھے لگا تھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ میرے اور انور کے فاصلے سمٹ جائیں گے لیکن تقدیم نے ایسی نوبت ہی نہیں آنے دی ہماری قسمت میں تو کچھ اور ہی لکھا تھا قسمت نے میرے ساتھ ایسا ستم کیا کہ میں آباد ہونے سے پہلے ہی پوری طرح برباد ہو گئی مری پہنچ کر ایک دن تو تھکن کی وجہ سے ہم نے وقت ہوتل میں ہی گزارا اور جب اگلے دن ہم سیر کی گھر سے نکلے تو مجھے انور پہاڑوں کی طرف لے گئے تھنڈ کی وجہ سے میرا برا حال تھا بہت انچی جگہ پر لے جا کر انور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے نیچے کی طرف دھکا دینے کی کوشش کرتے اور پھر جلدی سے اپنی طرف کھینچ لیتے ایک بار تو میں سچ میں نیچے گرنے لگی تھی مگر قسمت سے بچ گئی تب ہی مجھے انور پر تھوڑا غصہ آیا اور میں نے کہہ دیا کہ اگر آپ مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتے تھے تو پہلے ہی انکار کر دیتے یوں مجھے دھکا دے کر کیوں مارنا چاہتے ہیں انور نے ہنس کر یہ بات مزاک میں ٹال دی اگلے روز جب ہم ہوتل سے نکلنے والے تھے تب انور نے کہا کہ وہ پہلے جا کر کچھ جگہوں کی معلومات حاصل کر کے آتا ہے پھر مجھے لے کر جائے گا یہ سن کر میں تیار ہو کر اپنے کمرے میں ہی بیٹھ گئی انور جلدی جلدی میں اپنا موبائل فون بھی میرے پاس ہی بھول کر چلا گیا بہت دیر تک انتظار کیا صبح سے دوپہر اور دوپہر سے شام ہونے والی تھی میں ایک نئی جگہ پر ہوتل کے کمرے میں بلکل تنہا تھی میرا دل بہت خبرا رہا تھا میں نے تو پہلے سوچا کہ اپنے اببا کو فون کروں لیکن وہ تو اتنی دور تھے میرے فون کی وجہ سے پریشان ہو جاتے یہی سوچ کر میں نے خود ہی ہوتل کی انتظامیہ سے معلومات حاصل کی لیکن انہیں بھی انور کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا البتہ وہاں بیٹھے ایک آدمی نے مجھے ایک ایسی خبر سنائی جسے سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہوتل سے کچھ ہی دور ایک بزار میں دھماکہ ہوا تھا جس کی نویت تو شدید نہیں تھی لیکن موقع پر موجود چار افراد اس دھماکے کی وجہ سے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے یہ سن کر تو میں لرس کر رہ گئی تھی لیکن مجھے یقین تھا کہ انور بزار کی طرف نہیں گئے ہوں گے وہ تو سیر کی مقامات کی معلومات لینے گئے تھے بزار سے انہیں کوئی کام نہیں تھا یہی سوچ کر میں نے انور کو ڈھونڈنا شروع کیا میرے پاس موبائل فون پر ہماری شادی کی تصویریں تھیں میں لوگوں کو وہی دکھا دکھا کر انور کے بارے میں پوچھ رہی تھی اور ایک شخص نے مجھے بتایا کہ اس نے انور کو بزار جاتے دیکھا تھا یہ سن کر تو میرے ہوشی اڑ گئے تھے میں دیوانا وار بزار کی طرف دوڑی تھی پورے علاقے میں ناکہ بندی ہو چکی تھی وہاں جا کر میں نے پولیس والوں کو انور کی تصویر دکھا دکھا کر اس کے بارے میں پوچھنا شروع کیا اور تھوڑی دیر بعد ایک پولیس والے نے میری طرف ایک شناختی کارٹ بڑھایا اور کہا یہ ہمیں اس مقام سے ملا ہے ہمیں یقین ہے کہ مرنے والوں میں یہ شخص بھی شامل ہے میں نے اپنے ہاتھوں میں اس شناختی کارٹ کو لے لیا اور اس پر انور کی تصویر دیکھتے ہی چکرا کر گر پڑی جب مجھے ہوش آیا یہ سوچ کر ہی پھوٹ پھوٹ کر رو دی کہ پانچ دن کی شادی شدہ زندگی کے بعد اب میں بیوہ ہو چکی تھی انور اور میرا ساتھ بس پانچ دن سے چھ دن کا تھا پولیس والوں نے میرے گھر والوں کو اطلاع کر کے انہیں بلوا لیا اور میں اپنی ماں کے ساتھ روتی دھوتی لوٹی پھوٹی واپس اپنے گھر آ گئی جو لوگ پہلے میری قسمت پر رشک کر رہے تھے اب وہی لوگ مجھے منحوس قرار دے رہے تھے میرے بہت سے سسرال والوں نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا میرے قدم اتنے منحوس ہیں کہ میں جیتے جاگتے انور کو کھا گئی بہت سے میرے رشتہ داروں نے ہمدردی کے نام پر میرے زخموں کو ایسا کرے دا کہ میری روح تک گھائل ہو گئی میں ذہنی طور پر اس قدر برباد ہوئی کہ میں صرف اپنے کمرے میں بند ہو کر رہ گئی تھی میں نہ کسی کے سامنے آنا چاہتی تھی اور نہ ہی کسی سے بات کرنا چاہتی تھی میں عدد اپنے میکے میں گزار رہی تھی میری ساس اکثر ہی مجھ سے ملاقات کے لیے آ جاتی جوان بیٹے کی موت کے غم نے ان کی کمر توڑ کر رکھتی تھی لیکن انہوں نے مجھے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی تھی جیسی دنیا والے غصہ کر رہے تھے وقت کسی کے لیے نہیں تھمتا جانے والے چلے جاتے ہیں اور پیچھے بچ جانے والے دنیا کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں میں ابھی اس وقت زمانے کی ٹھوکروں پر ہی تھی جو بھی ملنے کے لیے آتا وہ انور اور میری شادی کا قصہ نکال کر بیٹھ جاتا انور کے انتقال کو چھے ماہ کا عرصہ بیٹھ گیا اور یہ چھے ماہ میرے لیے صدیوں کے برابر گزرے تھے ایک دن میری ساس مجھ سے ملنے کے لیے آئی وہاں باتوں باتوں میں ہی انہوں نے مجھ سے میرے دیور اکبر کی شادی کی بات کی اکبر ان کی اب واحد اولاد تھی مجھے سن کر خوشی ہوئی کہ میری ساس اکبر کی شادی کرنا چاہتی ہے لیکن اس وقت میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب انہوں نے اکبر کی شادی میرے ساتھ کرنے کی بات کر دی مجھے اپنی سماتوں پر یقین نہیں آیا کہ دنیا مجھے ان کے بیٹے کا قاتل قرار دے رہی ہے اور وہ مجھے اپنے دوسرے بیٹے کی دھولن بنانے کی تیاری کر رہی تھی اکبر مجھے بھابی بھابی کہہ کر پکارتا اور میرے آس پاس ہی رہتا لیکن میں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ ایک دن مجھے اکبر کی دھولن بننا پڑے گا پہلے پہل تو میں نے ساف لبزوں میں اپنی ساز کو اس رشتے کے لیے انکار کیا اب دوبارہ اسی گھر میں دھولن بن کر نہیں جا سکتی تھی لیکن پھر کچھ دن بعد انہوں نے دوبارہ یہی بات کی تو میرے اببہ نے سوچ سمجھ کر ہامی بھڑ لی کیونکہ وہ مجھے اس طرح برباد ہوتے نہیں دیکھ سکتے تھے میری حالت بہت خراب رہنے لگی تھی یہی کہتے کہ انور کی موت کی ذمہ دار تم نہیں ہو بس اللہ تعالی نے اس کا وقت ایسے ہی لکھ رکھا تھا اکبر کے رشتے کی بات سن کر ان کے چہرے پر کچھ رونک آ گئی تھی اس لیے میں نے بھی مجبورا ہاں کر دی میری ساز اگلے ہی ہفتے سادگی سے برات لے کر آ گئی میں اکبر کی دھولن بن کر گھر میں پہنچ گئی جہاں پہلی دفعہ انور کی دھولن بن کر گئی تھی لیکن فرق صرف اتنا تھا کہ پہلے میں بہت سارے خواب سجا کر انور کی خلوت میں گئی تھی اور اب انہی خوابوں کی ٹوٹی ہوئی کرچیاں اپنی آنکھوں میں لیے اکبر کی دھولن بنی تھی ایسا نہیں تھا کہ مجھے انور سے بہت زیادہ محبت ہو گئی تھی لیکن نکاح میں کچھ نہ کچھ تے ایسی کرشت ضرور ہوتی ہے کہ ہم سفر بہت اہمی ہو جاتا ہے میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا شادی کی رات جب اکبر کمرے میں میرے پاس آیا تو اس کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکرہات تھی اس نے محبت سے میرے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھام لیا اور کہنے لگا وہ مجھے زندگی کی تمام خوشیاں دینا چاہتا ہے جو پہلے میرے حصے میں نہیں آ سکی تھی اکبر نے مجھ پر اپنی محبت اس قدر نشاور کر دی کہ مجھے بیتے دنوں کی کرواہٹ کو بھولنے میں زیادہ وقت نہیں لگا تھا اکبر ہر وقت میرے آس پاس رہتا وہ واقعی مجھ سے بہت محبت کرنے لگا تھا جب بھی کوئی میرے خلاف ایک لفظ بھی کہتا تو اکبر کسی مضبوط ڈھال کی طرح میرا دفع کرتا اکبر میں وہ ساری خوبیاں موجود تھیں جو میں انور میں ڈھونٹی تھی اکبر کے لب و لہجہ اور انداز نے میرا دل جیت لیا تھا مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب میں انور کو بھول کر صرف اور صرف اکبر کی ہو گئی تھی ہم دونوں ایک ساتھ بہت اچھی زندگی گزار رہے تھے لیکن اچانا کی ایک دفعہ پھر میری دنیا پلٹ کر رہ گئی شاید قسمت کو بھی میرا اور امتحان لینا باقی تھا میں جو اکبر کے ساتھ پوری طرح مطمئن تھی اور ایک محبت سے بھرپور زندگی گزار رہی تھی اس میں ایسا توفان آیا جو سب کچھ بہا کر لے گیا اببہ کے کارخانے میں انور کی جگہ اب اکبر لے چکا تھا اور اکبر کی امہ اب بیمار رہنے لگی تھی ایسے میں سارے گھر کی ذمہ داری میں سنبھالنے لگی تھی ایسے ہی ایک شام جب امہ اپنے کمرے میں سو رہی تھی اور میں سہن میں پانی ڈال کر صفائی کر رہی تھی تو دروازے پر ہلکی سی دستک ہونے لگی کیونکہ میں سہن میں موجود تھی اس لیے مجھے دستک کی آواز سنائی دی جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو میرے اوسان خطا ہو گئے میرے سامنے تو میرا پہلا شہر انور کھڑا تھا کافی دیر تک تو مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا اور جب مجھے اپنی آنکھوں پر یقین آنے لگا تو اپنی قسمت پر یقین نہیں آیا قسمت نے میرے ساتھ ہی کیسا کھیل کھیلا تھا میں تو انور کی عدد کزار کر اکپر سے شادی رچا چکی تھی اور اب اچانا کی انور میرے سامنے ہاں کھڑا ہوا جسے مرا ہوا جان کر میں نے نجانے کتنے دن سوک منایا تھا جتنی حیرت مجھے انور کو دیکھ کر ہوئی تھی ویسے ہی انور کی آنکھوں میں بھی مجھے دیکھ کر اتنی ہی حیرت اُبھر آئی تھی میری تو زبان نے بھی ساتھ دینے سے انکار کر دیا تھا میں انور سے بہت کچھ پوچھنا چاہتی تھی لیکن ایک لفظ بھی میری زبان سے ادا نہ ہوا تھنڈے ہوتے ہاتھ پیروں کے ساتھ میں نے سائٹ پر ہو کر انور کو اندر آنے کی جگہ دی تو وہ اندر چلا آیا اور آہستہ آہستہ چلتے ہوئے سہن میں ایک بڑی چار پائی پر آ کر بیٹھ گیا میں جو دوبٹے سے بے نیاز سہن کی صفائی میں مصروف تھی انور کی اپنی بھیگے ہوئے جسم پر جمعی نظروں نے مجھے احساس دلایا کہ میرے پاس تو دوبٹہ ہی موجود نہیں ہے میں بھاگ کر کمرے میں دوبٹہ پہن کر آئی انور سر سے پاؤں تک میرا جائزہ لینے میں مصروف تھا کچھ ہی دیر میں میں نے خود پر کابو پا لیا اور انور کے ساتھ بیٹھ کر مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اس سے کیا سوال کروں یا پھر اسے کیا بتاؤں اتنے میں گھر کا دروازہ کھلا تھا اور اکبر اندر داخل ہوا اندر کا منظر دیکھ کر تو اکبر حیران رہ گیا اپنے بڑے بھائی کو زندہ دیکھ کر بے ساختہ اس کے گلے لگ گیا اور رونے لگا مگر میرے پورے جسم پر کپ کپی تاری ہو چکی تھی مجھے اپنے آنے والا مستقبل اندھیرے میں دکھائی دے رہا تھا انور سے ماضی کی سوالات کرنے کا فائدہ نہیں تھا وہ کہاں گیا تھا کیسے گیا تھا اور اس کے ساتھ کیا ہوا تھا یہ سب تو بات کی بات تھی اس سے مجھے کوئی سروکار نہیں تھا لیکن میرے ساتھ آنے والے وقت میں جو ہونا تھا وہ مجھے صاف صاف دکھائی دے رہا تھا میں ایک ہی وقت میں دو بھائیوں کی بیوی تو نہیں رہ سکتی تھی اور اب میری تمام تر محبت صرف اور صرف اکبر کے لیے تھی میری زندگی میں جو رنگ بھرے تھے مجھے اب ان رنگوں سے چہت ہو گئی تھی دونوں بھائی بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے مجھے کچھ بھی سنائی نہیں دے رہا تھا میری آنکھیں تو اکبر کے وجود پر جمع ہوئی تھیں جو اب اپنی ماں کو بھی اٹھا کر لے آیا جوان بیٹے کو ایک دفعہ پھر سامنے دیکھنے کے بعد تو میری بڑی ساس میں بھی جان ہی آ گئی تھی انور روتے ہوئے مجھ سے مافی مانگ رہا تھا مگر مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ مجھ سے مافی کیوں مانگ رہا ہے پھر انور نے بتانا شروع کیا کہ اس نے مجھ سے صرف پیسو کی وجہ سے شادی کی تھی وہ مجھے مری لے جا کر پہاڑ سے نیچے دھکا دینا چاہتا تھا تاکہ میں آسانی سے مر جاؤں اور جب ایسا نہیں ہو سکا تو مجھے ہوتل میں چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہاں سے چلا گیا دراصل وہ کسی اور لڑکی سے محبت کرتا تھا جس سے اس کی ملاقات ایک فیس بک کے گروپ میں ہوئی تھی اور وہ لڑکی اس سے شادی کرنا چاہتی تھی انور بھی اس لڑکی کی محبت میں مبتلا ہو گیا تھا مری جانے سے پہلے ہی اس نے تانیا نامی اس لڑکی کو وہاں بلائیا اور وہ لڑکی راولپنڈی کی تھی اس لیے اس کے لیے مری آنا کوئی مشکل نہیں تھا انور کا یہ خیال تھا کہ وہ مجھے مار کر اس لڑکی کے ساتھ فرار ہو جائے گا اس لڑکی سے ملنے کی جو جگہ تیہ کی تھی وہ وہی بزار تھا جہاں سے انور کا شناختی کارڈ برامد ہوا تھا انور اس لڑکی سے وہاں پر ملاقات کرنے کے بعد اس لڑکی کے ساتھ راولپنڈی کیلئے روانہ ہو گیا تھا لیکن جانے کب اس کا شناختی کارڈ وہاں پر گر گیا اور اس کے کچھ ہی دیر بعد وہاں بم دھماکہ ہو گیا جس کے بارے میں انور کو بھی خبر مل گئی انور نے بتایا کہ وہ اس لڑکی کے ساتھ اس کے گھر راولپنڈی چلا گیا تھا اس کے پاس وہ دس لاکھ روپے موجود تھے جو اسے سلامی میں میرے باپ سے ملے تھے راولپنڈی جا کر اس نے تانیا کے ساتھ شادی رچالی اور وہ دونوں خوشی خوشی زندگی گزارنے لگے لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ دراصل تانیا کا اصل مقصد کیا ہے تانیا کا کام فیس بک پر اس طرح کی بے وقوف مردوں کو پاغل بنانا اور ان سے ان کی جمع پونجی ہتیانہ تھا جو محبت کے نام پر سب کچھ لوٹانے پر تیار ہو جاتے ہیں آنے والے کچھ ہی مہینوں میں اس نے مجھ سے ساری رقم ہتیار لی اور اس کے بعد وہ مجھ سے جان چھڑوانا چاہتی تھی لیکن میں تانیا سے بہت محبت کرتا تھا اس لیے میں اس کے قدموں میں بیٹھ گیا کہ میرے پاس تو واپسی کا کوئی بھی راستہ نہیں تھا معلوم تھا آپ لوگوں نے مجھے مردہ مان لیا ہوگا لیکن مجھے یہ پتا نہیں تھا کہ آمنہ میری پہلی بیوی ابھی بھی میری منتظر ہوگی میں زبردستی تانیا کے ساتھ دن گزارنے لگا میرے ہوتے ہوئے بھی تانیا نے اپنا کام جاری رکھا اور میرے سامنے ہی طرح طرح کے لڑکوں کو فیس بوک پر پھسانے کا کام کرتی اور ان سے ملاقاتوں کی جگہ تیہ کرتی اور وہاں جا کر پیسے بٹوڑ لاتی میری غیرت کو ہرگز بھی یہ بات کوارا نہ تھی کہ میری بیوی اس طرح سے غیر مردوں کے پاس جائے ایک دن میں نے غصے میں تانیا کو بہت مارا اور اس کی ماں جو اس کے سارے غلط کاموں میں اس کی برابر کی حصے دار تھی اس نے مجھے پولیس کی حوالے کیا اور میں بہت مہینوں تک جیل میں بند رہا کئی مہینوں بعد ایک دن مجھے پولیس والوں نے خود ہی ازاد کر دیا کیونکہ میرے خلاف کوئی پرچا نہیں کروایا گیا تھا زلط اٹھانے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ میں نے آمنہ کے ساتھ جو کچھ کیا تھا وہی میرے ساتھ ہو چکا تھا اور اسی لیے میں تھکا ہارا واپس اپنے گھر کی طرف لوٹ آیا اس کی بات سن کر امہ اور اکبر ایک دم ہی پریشان ہو گئے جبکہ میں تو گم سمسی بیٹھی تھی اکبر نے بہت مشکل سے انور کو یہ بات بتائی کہ اب آمنہ تمہاری بیوی نہیں رہی کیونکہ تمہیں مردہ جاننے کے بعد آمنہ نے عدد پوری کر کے مجھ سے شادی کر لی ہے یہ سن کر تو انور ایک دم ہی چیخنے لگا یہ کیسے ممکن ہے کہ میں زندہ ہوں اور تم نے میری بیوی سے نکاح کر لیا آمنہ ابھی بھی میری ہی بیوی ہے انور کی بات سن کر مجھے ایک دم چھٹکا لگا میں نے آگے بڑھ کر اس کا گریبان پکڑا اور اس کے مو پر تماشا مار کر اس سے پوچھا کہ اس وقت تمہیں بیوی کا خیال نہیں آیا جب تم اسے پہاڑی سے دھکا دینے لگے تھے اور پھر جب تم اپنے ناپاک مقصد میں کامیاب نہ ہوئے تو اسے ایک انجان جگہ پر صبح صویرے تنہا چھوڑ کر ایک غیر عورت کی محبت میں نکل گئے تھے اگر تمہارے پیچھے میرے ساتھ کچھ ایسا ویسا ہو جاتا تو پھر کیا ہوتا تم نے سوچا ہے کہ تمہارے بغیر میں نے یہ دن کیسے گزارے لوگوں نے میرے بارے میں کس طرح کی باتیں کی مجھے یہ تک کہا گیا کہ میری نہوست تمہاری زندگی کو کھا گئی جبکہ تم تو اپنی محبوبہ کے ساتھ رنگ رلیاں منانے میں مصروف تھے اور مجھ پر زندگی اتنی تنگ کر دی گئی کہ میرے لیے سانس لینا بھی دشوار ہو چکا تھا اگر اکبر میرا ہاتھ نہ تھامتا تو شاید میں آج اپنے کمرے میں ہی قید ہوتی یا پھر مر گئی ہوتی میری جنونی قیفیت دیکھ کر اکبر نے مجھے پیچھے ہٹایا تھا بہت مشکل سے اکبر نے مجھے سنبھالا انبر جیسے خودگرس اور بے وفا شخص سے مجھے گھن آ رہی تھی جس کی ماں اپنے جوان بیٹے کے غم میں بستر پر لگ گئی اور وہ اب ہمیں یہاں بیٹھ کر اپنی محبت کی داستانیں سنا رہا تھا کچھ ہی دیر میں یہ خبر سارے جہان میں پھیل گئی کہ انبر واپس لوٹ آیا ہے اور وہی لوگ جو مجھے منحوس قرار دے رہے تھے اب میرے حوالے سے ترہاں ترہاں کی باتیں کر رہے تھے کہ میں کس کی بیوی ہوں اور کس کے ساتھ رہوں گی سب کی زبان پر بس ایک ہی بات تھی کہ انبر لوٹ آیا ہے اب مجھے اکبر سے علیت کی اختیار کر لینی چاہیے اور انبر کے ساتھ ایک دفعہ پھر سے ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہیے اکبر بھی سارے معاملات میں بہت پریشان ہو چکا تھا کیونکہ میں اور اکبر ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش اور مطمئن زندگی گزار رہے تھے اور اب جب انبر کی ہماری زندگی میں کوئی گنجائش نہیں تھی تو وہ یوں اچانک واپس لوٹ آیا اکبر نے سارا مسئلہ اپنے ایک دوست سے بیان کیا جو کہ ایک مفتی بھی تھا اس نے کہا کہ اگر اکبر میرے ساتھ رہنا چاہتا ہے تو اسے انبر سے مجھے طلاق دلوانی ہوگی اور جب میں عدد پوری کر لوں گی تو اکبر دوبارہ مجھ سے نکاح کرے گا فلحال میں اور اکبر میاں بیوی کے رشتے میں نہیں ہیں اور اب ہم دونوں کا ساتھ رہنا کسی حوالے سے بھی جائز نہیں اکبر نے جب یہ بات انبر سے کی تو وہ خودگرزی کی انتہا پر پہنچ گیا اور اس نے مجھے طلاق دینے سے انکار کر دیا لیکن میں کسی بھی صورت انبر کے ساتھ اب اپنی زندگی نہیں گزارنا چاہتی تھی اس لیے میں اپنا سمان اٹھا کر ایک دفعہ پھر اپنے میں کے آ چکی تھی ایک دفعہ پھر میرے ماں باپ پر قیامت گزر رہی تھی وہ سارے معاملے کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور اسی لیے انہوں نے انبر کو بلا کر ایک خطی رکم کی پیشکش کی اور بدلے میں میری ازادی کا مطالبہ کیا میرے باپ کو دراصل صحیح معینوں میں انبر کی فطرت اب سمجھ میں آئی تھی وہ چند سکھوں پر بکنے والا انسان تھا جو پہلے نیک صفت بنا ہوا تھا میرے باپ سے دس لاکھ روپے لے کر انبر نے مجھے ازاد کر دیا میں نے ایک ایک دن گن گن کر عدد کے نام پر گزارا تھا اور جیسے ہی میری عدد پوری ہوئی اکبر ایک دفعہ پھر قاضی کے ہمراہ ہمارے دروازے پر آیا اور میں اکبر کی دھولند بن کر اس کی آنگن میں چلی آئی جبکہ انبر یہ گھر چھوڑ کر جا چکا تھا ہم دونوں ایک ساتھ بہت بہترین ازدواجی زندگی گزار رہے تھے اب جا کر مجھے اور میرے باپ کو یہ بات سمجھ آئی کہ انسان جیسا دکھائی دیتا ہے ویسا ہوتا نہیں ہے اور میرے ماں باپ نے بھی مجھ سے اپنی اس گلتی پر معافی مانگی کہ انہوں نے انبر کی ظاہری فطرت دیکھ کر میرا اس کے ساتھ رشتہ تیہ کر دیا جبکہ اندر سے وہ ایک کھوکلا انسان تھا اگر وہ پہلے ہی انبر کی حوالے سے زیادہ چاند بین کر لیتے تو شاید میری زندگی کے گزرے یہ دو سال عذیتناک نہ ہوتے آخر میں میں بس اتنا ہی کہوں گی کہ بیٹیاں اتنی بے مول نہیں ہوتی کہ چار دن کی جان پہچان پر ان کی پوری زندگی دعو پر لگا دی جائے اپنی بیٹی کو کسی کے بھی حوالے کرنے سے پہلے ایک دفعہ اچھی طرح سے یہ جان لیں کہ اگلا شخص انسان ہے یا کوئی درندہ ہے